کراچی میں 1363 روپے کا چل رہا ہے جس کی وجہ سے ایک اینوملی نظر آ رہی ہے اس کو ریشنلائز کرنا ضروری ہے کابینہ کو ملک میں یوریا کارٹ کی بیلاوار اور فرامی کے حوالے سے اگاہ کیا گیا یہاں میں آپ کو یہ نداز ہوں کہ اس سال یوریا کی پروڈکشن پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی پروڈکشن ہوئی ہے اس کے باوجود یہاں پہ شگایات آ رہی تھی کہ کئی جگہوں پہ یوریا اویلیبل نہیں ہے اس وقت باہر جو بیرونے ملک اس وقت جو انٹرنیشنل پرائیس ہے وہ 10,000 روپیہ بیائی ہے ہمارے ہاں 171800 روپیہ بیائی ہے کل فرٹلائزر کمیٹی کی میٹنگ پرائی منسٹرز آپ نے کہا ہے کہ اس کو رکھا جائے اور اس میں جو بھی مشکلات ہیں خاد سے متعلق ان کو دور کیا جائے لیکن جس طرح سے میں نے آپ کو پہلے ارس کیا کسان کو 1100 ارب روپے کی اضافی آمینی ہوئی ہے اور اگری کلچر سیکٹر ویل ریمین انشاءاللہ وہ پریریٹی سیکٹر محمد نجم نواز ساکب کو ریا سعودی عربیہ میں کیمیلٹی ویلفیر تحشیر تینات کرنے کی منظوری دیئے یہ ایک چلی آٹھ لوگ پہلے تینات ہوئے تھے ایک جو صاحب تھے انہوں نے اس کو وہ منظوری جو ہے وہ کمیشن اداشی اپانڈنے کے بعد باہر نہیں گئے تو ان کی جگہ کے اوپر ان کو نجم نواز ساکب جو ہے ان کو وہاں پر اپانڈ کیا جا رہا ہے انرجی منسٹری کی سفارش پر اخلاق احمد سید صاحب کو جینیکل ہولڈنگ کمپنی کے بورڈ آف ڈیریکٹرز پر بہتار انڈیپیننٹ میمبر جو ہے جو نامزد کیا گیا ہے جام شورو پاور کمپنی کے بورڈ کے اوپر محمد شفیق الرحمن کو چیرمن اور ارشاد علی کو انڈیپینڈنٹ میمبر تینات کیا گیا ہے اسی طریقے سے انرجی منسٹری کی سفارش پر چیف انجنر ملتان الیکٹریٹ میپکو علیہ آر خان کو عارضی طور پر سی ای او میپکو تینات کرنے کے موجود کی گئی ہے اور جو اقتصادی رابطہ کمیٹری کے فیصلے تھے ان کی تحصیق کی گئی ہے جو اور اسی طریقے سے جو وزارف قانون کے جو سی او سی کی ایجندہ تھا اس کی بھی منظوری دی گئی ہے یہ تھی آج کی تحصیق سی ایجندہ کی ایلیکشن میں جو کچھ ہوا اس پر کیا کنسرنز ہیں اور کیا آنڈا کی حکمت ہے بھی ہے آپ کی طرف سے بھی تویڈ ہوا سی ایجندہ کی طرف سے بھی ہوئی ہے دیکھیں آج تو وہ فاقی کبھی نا کی میٹنگ تھی کہ کوئی اس کی جو ہماری ایک کور کمیٹی کی میٹنگ نہیں تھی لہذا اس کے اوپر انشاءاللہ کور کمیٹی کی میٹنگ میں گفتو ہو سی ایسی سے سوال تھا کہ کیا ابھی سببہ پینلیسٹر نے بھی اس پر کنسر شروع کی اور انہوں نے بقاعدہ کار کیم سے بزنیا ہوئی ہے اور یہ جاننا یہ چاہتا تھا کہ کیا اسی لیول سے آپ لوگی کوئی ڈسکرشن اس سارے کو لے کر یہ آگے کوئی پائی پلائن میں کہ کوئی نہ کوئی تو آخری اس کی وجہ ہوگی تو آپ اسے نیسے سبھنے کی دیکھیں یہ وجہ تو بالکل صاف ظاہر ہے جب ایک ہلکے میں تین تین چار چار لوگ تو آپ کی پارٹی کے الیکشن کرنا شروع کر دیں گے تو الیکشن ہارے گا یہ ہر کیا ہوگا تو یہاں پہ بھی زیادہ تر جگہوں کے اوپر تو یہ ہی ہوا ہے کہ ٹکٹس جو ہاں ہیں وہ کسی کو ملے ہیں دو دو تین تین لوگ جو ہیں وہ الیکشن کرے ہو گئے ہیں ہمارے ایم این ایم پی ایس کچھ نہیں ہے یہ تو ہر ہلکے کی اپنی منیجمنٹ کرنی پڑتی ہے اور وہ منیجمنٹ کے ایشیوز کی وجہ اس وقت زیادہ تر الیکشن جو ہے وہ کیپی میں ہارے ہیں لیکن نیک بار پھر دیکھیں ثابت یہ ہی ہوا ہے کہ صرف پی ٹی آئی ہی ملگی جماعت ہے باقی تو لوکل جماعتیں ہیں اور آپ اندازہ لگا لیں کہ جی ایو آئی جیسی جماعت جو ہے اس میں پی ٹی آئی کی ریپلیسمنٹ ہے تو یہ تو اس کا مطلب یہ ہے پاکستان کے عوام کو اور پی ٹی آئی کے لوگوں کو زیادہ سیریسٹی یہ سوچنا ہے پی ٹی آئی اگر اس ملک میں نہیں ہوگی تو ایک تو ملک میں کوئی قومی جماعت نہیں ہوگی اور دوسری بات یہ ہے کہ پھر جو مذہبی شدت پسند جماعتیں ہیں جی ایو آئی ہے جمعیت انواع اسلام کا جس قسم کا انہوں نے دوزار دو میں بھی آپ کو معلوم ہے خیدر فختونخواہ میں انہوں نے تعلیم کو تباہ کر دیا تھا انہوں نے فائننس کو تباہ کر دیا سو بڑی بدقسمتی ہے کہ ہماری غلطیوں کی وجہ سے ایک ایسی سیاسی جماعت جو ہے وہاں پر ایک نوٹس ہوئی ہے جس کو اصولی طور کے اوپر ختم ہونا چاہیے تھا جو ہم ادھر دیکھتے ہیں ٹی ایل پی کا ابرنا یا جمعیت اس سے تو پاکستان الٹی میٹلی نیچے جائے گا نون لیگ پی ایم ایل این کا تو آپ کو پتا چل گیا کہ ان کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے ملکی پی ٹی آئی اور عمران خان ہی وہ واحد لیڈر ہے پی ٹی آئی وہ واحد لیڈر ہے جو ایک ہماگیریت دیتی ہے ملک کو ایک وفاقی جماعت کی حیثیت اور ایک وفاقی لیڈر ہے اگر یہ نیچے جاتے ہیں اور اس طرح کہ وہ نے جو ہیں ان کو موقع ملتا ہے کہ وہ اپنا قدر بڑا کریں تو میرا یہ خیال ہے کہ اس سے پاکستان کو نقصان ہوگا اور یہ پی ٹی آئی کے جو لیڈرشپ ہے پی ٹی آئی کے جو ورکرز ہیں ان کے اوپر یہ فرض ہے کہ وہ اپنے چھوٹے مفادات کو پس پشت ڈالیں اور عمران خان کو مضبوط کریں کیونکہ عمران خان کے بغیر پاکستان کی جو سیاست ہے وہ ایک بڑی میں تو سمجھتا ہوں کہ بڑی ایک ٹکڑوں میں بڑھ جائے گی اور ہر جزہ کے اوپر جو مریم نواز جیسے بونے جو پیپس پارٹی کی لیڈرشپ ہے جو جمعیت علماء اسلام کی لیڈرشپ ہے اس طرح کے جو چھوٹے چھوٹے لوگ ہیں جن کا اپنا کوئی قد نہیں ہے اور جو صرف عمران خان کے اوپر تنقید کرے کے اپنا قد بنانے کی کوشش کر رہے ہیں اس طرح کے بھولوں کو موقع میں لے گا کہ وہ بڑے ہو اور مجھے امید ہے پیپس پارٹی کی جو ہمارے کارکنان ہیں اور ہمارے جو لیڈرشپ ہے وہ اس صورتحال سے سبق سیکھے گی اور اپنے آپ کو منظم کرے گی جو صاحب دلشبہ بہت بڑی کامیابی ہے وائیسی کی جو کاؤنٹرس پاکستان میں ہوئی ہے وائیسی کی کاؤنٹرس سے کہ میں دو مشترکہ علامیات جان گئے ہیں ایک القدس کے حوالے سے اور ایک اپنیستان کے حوالے سے کیا وجہ ہے کہ کشمیر کے بارے میں بات نہیں ہوئی بات تو وزیراعظم صاحب نے کی تھی کشمیر کی لیکن وائیسی کا اقلاص جو مارچ میں ہونے جا رہا ہے وہ کشمیر اس کا ایک بہت انٹیگرل پارٹ ہے تو چونکہ مارچ میں وہ ہونے جا رہا ہے تو اس لئے کشمیر کو مارچ کے لئے رکھا گیا بارہ سو کا ریٹ سرکاری ریٹ سترہ 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 دوسرا جوانا دیکھے کہ اوغانیستان میں طالبان آئے پہلے سوال کا جواب میں پرے دے رہا ہوں پہلے میں دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ پچھلے دو ہفتوں میں یوریا کی قیمت میں 10 روپے تک کی کمی آئی اور اس وقت جو 1863 روپے سے قیمت کم ہو کر آپ تو تقریباً 1842 روپے کے اوپر جو ہے رہ گی لیکن انٹرنیشنل پرائیس سے سجد کیا ہے انٹرنیشنل پرائیس سے سوکر دس ہزار روپے بولی ہے تو آپ کمپیرزن کریں کہ ہم نے کتنا اپنے کسان کو فائدہ دیا ہے انٹرنیشنل پرائیس سے اگر آپ کو مانگوانی پڑ جاتی تو آپ کو لگ پتا جاتا ہے تو یہ جو ایک بڑی میں سمجھتا ہوں انرجی منسٹری نے اور انڈسٹریز منسٹریز نے جو آپس میں ایک لائزون کریٹ کیا جس کی وجہ سے کسان ایک بہت بڑے خرچے سے بچ گیا ہے اور یہ جو یوریا ہے اس کی اویلیبیلیٹی اب تو خیر ویسے ہی چونکہ یوریا پانی کے ساتھ آئے گا چونکہ جہاں جہاں پانی لگتا ہے وہاں وہاں یوریا چاہیے تو وہ چونکہ پانی صدروں پر کٹھا نہیں لگتا ہے تو اس لئے اب یوریا کی کمی نہیں رہی دوسرا سوال ملتا ہے فغانستان پہ تاجبان آئے اور خیبر پککون خواب فغانستان کی ہمسائیہ سکتے ہیں تو کہیں ایسا تو نہیں کہ جی اوائی پہ پاکستان خیبر پککون خواب میں آئے کے تاجبان آئے سے بہت ہی ہے کہ جی اوائی کا خیبر پککون خواب میں ایک نام نہاد ہی جو اٹھنا بھی جو ہے میں تو ذاتی طور پر تو بڑی مریمائیوسی ہوئی ہے کیونکہ اس طرح کی جماعتیں ہیں وہ ایک ریٹرگریسیف سوسائیٹی کی علامت ہے اس چیز کی علامت ہے کہ پاکستان میں سب کچھ صحیح نہیں ہے اور ایک سوسائیٹی میں اگر ایک ایسے لوگوں کو اقتدار ملتا ہے جو کہ خواتین کے حقوق کے خلاف ہیں جو کہ آپ سمجھیں کہ آزادیوں کے خلاف ہیں اور جو ایک مذہبی طور پر متشدد پولیسیز کے حامی ہیں ان کو اقتدار ملنا کسی بھی سوسائیٹی کے لیے کوئی حوصلہ کون بات تو نہیں ہے اور قضل الرحمان صاحب کا جو اقتدار میں آنا ہے میں سمجھتا ہوں کہ بڑی بدقسمتی کی بات مریون نواز صاحب کی ماشاءاللہ نہیں ٹیپ چل رہی ہے کہہ رہی ہیں کہ میں نے پتہ نہیں بڑی اچھی میڈیا میلیسمنٹ کی ہے تو دیکھیں مریم نواز جو ہیں وہ ہمیشہ ہی انہوں نے ہماری مدد کی ہے جب بھی صورتحال خراب ہوئی ہے ہم نے ان کی طرف ہی دیکھا ہے کہ کوئی بھونگی ماریں گی اور الحمدللہ انہوں نے ہمیں کبھی مایوس نہیں کیا تو یہ بھی جو آج ان کی ٹیپ چل رہی ہے یہ بھی ایک اچھی کڑے سلسلے کی ایک کڑے ہیں حاصل زرداری کا بیان کا لائے وہ نے کہا کہ رافتہ دانوں نے رافتہ کیا اور کہا ہے کہ اب آپ ہی کوئی رستہ نہیں کھالی اور دوسرا کچھ ڈیلز کی بات ایک بار پھر سے سرگر ہوئی ہے آج انہوں نے مانگ مانگ دے اس پر کیا کہیں گے حاصل زرداری بڑے حاصل پر نظر آئے حاصل زرداری صاحب کی جو گفتگو تھی اس سے تو بڑی بڑی مایوسی جھلکتی نظر آئی ہے یوں لگ رہا ہے کہ زرداری صاحب جو ہیں ان کو ڈیل نہیں ملی ادر وائز اگر ڈیل مل گئی ہوتی تو جلسوں میں اس طرح کی باتیں نہیں کرتے جلسوں میں اس طرح کی باتیں وہ کرتے ہیں جن کی خواہشیں پوری نہیں ہوتی تو زرداری صاحب کی بھی مجھے لگتا ہے کہ خواہش پوری نہیں ہوئی اور اس لیے وہ تو اب فوج کے اوپر دیکھیں ان کا کیا ہے ایک دن اگر ڈیل کی امید لگ جائے تو یہ سارے جو ہیں وہ پالش لے کے پہنچ جاتے ہیں اگلے دن جو ہیں ان کی امید ختم ہو جائے تو یہ سارے جو ہیں یہ آن فال مکنے لگتے ہیں تو ان کی سیاست یہی ہے لوگوں میں تو ان کی سیاست ہے نہیں تو اس لیے یہ اسی دنی کے اسی تنخواہ میں کام کریں گے آپ نے کہا کہ آپ نے کہا کہ وہ بھی کسی بہت ہے وہ بھی کسی بہت ہے ان کے روزہ بھی گئی کیا اس کا رپیٹ ہے کہ وہ روزہ بہت بہت جائے گی پی پی ای اکیلی کو مجھموات پرد 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 پردشتہ جو آپ نے بہتیا تھا کہ بجلی مہنگی نہیں ہوئی ہے وہ صرف جو فیول ارجسمنٹ چارجز ہیں ایک مہینے کے وہ بڑھے مثلا اکتوبے کے لیے چار روپے ستر پیسے چار روپے تیس پیسے آپ نے فیول ارجسمنٹ چارجز کی ہیں آپ کیونکہ پیٹرل گر گئے آگے آپ کو جو ہے وہ سستہ ہو جائے گا وہ فیول ارجسمنٹ چارجز ہیں بجلی نہیں بڑھی پیسے 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 پ